اسلام علیکم ایوریون آج میں شیئر کرنے جارہی ہوں بلکل ایزی طریقہ اس طرح کے ڈریس کو کٹنگ اور سٹیچنگ کرنے کا اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ہی بیوٹیفول سا ڈریس ہے اور گنزہ کا سب سے پہلے ہم اپنی انڈر شیٹ کے فرنٹ کو اس طرح ڈبل فولڈ کر لیں گے اور اس کو اس طرح سے گلائی میں کٹنگ کر لیں گے گلائی میں کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اپنے نیکٹ لائن والے پیچ کو اس طرح سے اٹھا لینا ہے اور یہاں پر رکھ لینا ہے اپنی شیٹ یا فروگ کے اوپر پھر ہم نے اپنی فٹنگ کی میئرمنٹ لے لینی ہے آئی ڈیے سے اور یہ والا کپڑا کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ ہم نے یہاں سے ہٹا لینا ہے فروگ کا گھیر ہمارے پاس اب زیادہ بن رہا ہے اس طرح سے ہم چنٹ دے لیں گے اگر ہم چاہیں تو چھوٹی چھوٹی زیادہ چنٹے بھی دے سکتے ہیں اب ہم اپنی لیس لے لیں گے لیس کو اس طرح ہم نے الٹا پکڑ لینا ہے اور الٹی پکڑنے کے بعد ہم نے ایک سلائی لگاتے جانا ہے اس رخ پہ رکھتے ہوئے جس طرف ہماری نیکٹ لائن کی کٹنگ ہوگی اور کنارے کنارے پر سلائی لگا لینا ہے سلائی لگانے کے بعد ہم نے لیس کو پلٹ لینا ہے اور پریس کر لینا ہے اس نیکٹ لائن کی پیٹی شیپ کی لیند ہم نے تیرہ انچز لکھی ہے تقریباً اوپس سلائی کی سپیس بھی ہم نے چھوڑ دی ہے سلائی کی سپیس ہم کتنی چھوڑتے ہیں اولی ہاف انچ اوپر کی طرف سے ہم چھوڑ لیتے ہیں اب ہم نے لے لی ہے اپنی شرٹ اور اس کو اس طرح رکھتے ہوئے یہاں پر ہم نے ایک پین لگا لینی ہے ٹھیک یہی طریقہ اپلائی کہتے ہوئے دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے پین لگا لینی ہے سینٹر میں ہمارا سارا فیبرک اب کٹھا ہو رہا ہے اگر ہم چاہیں تو چھوٹی چھوٹی والی چونٹس بھی دے سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں دو طریقے ہی میں سکھا رہی ہوں چھوٹی چونٹس بھی دے سکتے ہیں انہیں اس طرح اگر چاہیں تو بڑی والی باکس چونٹ بھی دے سکتے ہیں اس چونٹ کو ہم نے پین لگا لیا ہے سیٹ کرتے ہوئے پین لگا لیں یا سوئی دھاگے کی مدد سے کچھ سلائل لگا لیں جیسے ہی آپ کو ایزی لگے میں نے پین لگا لی ہے اب ہم نے اپنے نیک لائن کا سینٹر پکڑ لینا ہے اور یہاں پر بھی ایک سیمپل سی پین لگا لینی ہے پین لگانے کے بعد ہم ساری سلائل لگا کر اس کو اٹیچ کر لیں گے ہماری سلائل لگ چکی ہے اٹیچ ہم نے کر لیا ہے نیک لائن والی پیٹی کی شیپ کو ہماری کریزیں نمائیہ ہو رہی ہیں یہاں پر ہم نے کٹ ورک کروانا ہے یا پھر کعویہ کروانا ہے اسی لئے آپ بازار سے یہ کعویہ وغیرہ کروا سکتے ہیں نو ایشو اب ہم لے لیں گے اپنی انڈر شرٹ کا فیبریک اور اس طرح اس طرح فورڈ کر لینا ہے فیبریک ہمارا بڑے آسکا ہے اب ہم نے بیک سائیڈ بچھا کر فرنٹ سائیڈ اس طرح ہم نے بچھا لی ہے نیچے کے بورڈر ہم نے سیم سائز میں برابر رکھے ہیں اب اپنی فراؤگ کی کرنگ کر لینی ہے اپنی میرمنٹ کے حساب سے ایکسٹرا کپڑا ہمارے پاس جو بچا ہوا ہے اس سے ہم آسانی کے ساتھ اپنا پاجاما بنا سکتے ہیں کپڑا ہمارا ضائع نہیں ہوا پاجاما بھی ہمارا کٹ کے ریڈی ہو گیا ہے روک کے اوپر ہم گول نیک لائن بنانے جا رہے ہیں کٹ والا یہاں پر ہم لپس اینڈ بٹنز لگائیں گے لپس ہمارے لگ چکے ہیں جبکہ بٹنز ہم اپنی سٹیچنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد لگائیں گے جب بھی آپ سلیپس لگانے لگیں تو یہاں پر آپ اہلے سلائس اٹیچ کر ریا کریں تاکہ کوئی بھی جھول وغیرہ نہ آئے اور ہاں کندھوں کی میئرمنٹ لیتے ہوئے ایکسرا فیبری کو بھی کٹنگ کر لیا کریں بیک نیک لائن بھی ہم نے چپس بکرم والا بنائے اور کندھے ہم نے اس طرح سے جوڑے ہیں یہ والا نیک لائن بنانے کا طریقہ میں اپنے چینل کے سٹارٹ میں کافی ساری ویڈیوز پر بتا چکے ہوں کہ ہاں نفاصد کے ساتھ ہمارا یہ گلہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں دکھانے جاری ہوں اور ڈریس کی فائنل لک نیچے ہم نے بورڈر پر سارا کابیا کروایا ہے جس سے ہمارے ڈریس کی لک دوبالا ہو گئی ہے ساتھ ہی سٹیچ کر لیا ہے شرارہ بہت ہی زیادہ کھلے گھیر ہیں اس کے تقریباً پانچ پانچ گرز کے گھیر ہیں دونوں سائیڈ ایکسٹرا کھلے گھیر ہیں بہت ہی پہنے ہوئے کیوٹ اور نیک ڈریس لگ رہا ہے شرارے پر تین چار قسم کی لیسز لگائی گئی ہیں کس کس کو آج کا ڈریس پیارا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جس جس نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا پلیز لائک کرتے ہوئے سبسکرائب کر دیں اگر چینل پر نیو ہوں تو اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر کے آل کو آپشن لازمی سلیٹ کرنا ہے کریز ہماری کافی گہری ہے اور پہنے ہوئے کلیر ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ